بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام بہت سے لوگ روزی کے تعلق سے سوال کرتے رہتے ہیں اور بہت سے لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کوئی عمل بتلا دیجئے کام نہیں چل پا رہا ہے اور روزی میں بلکل برکت نہیں ہو رہی ہے اور کوئی کاروبار نہیں جم رہا ہے اسی طریقے سے بہت سے لوگوں نے کمنٹس بھی کی ہے کہ روزی میں برکت کا کوئی وزیفہ بتلا دیجئے تو آج میں بڑا ہی اہم اور مجرب وزیفہ بتانے جا رہا ہوں جو باقاعدہ حدیث پاک سے ثابت ہے اور بہت ہی مجرب وہ عمل ہے اور وزیفہ ہے انشاءاللہ اگر یہ وزیفہ ہم کر لیں تو روزی اتنی ملے گی کہ ہم شمار نہیں کر پائیں گے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی حدیثیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہ اپنی تنگدستی کا شکوا کرنے لگے کہ اللہ کے نبی جسے روزی نے تو مجھ سے موہی پھیر لیا ہو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی جو ملائکہ کی تسبیح ہے اور اسی طریقے سے ساری مخلوق کی تسبیح ہے اور جس کے دریئے سے تمام مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے اور اس شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی وہ کونسی تسبیح ہے پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ کہ صبح صادق یعنی طلوع فجر جب صبح صادق ہو جائے صبح صادق سے لے کر نماز فجر تک صبح صادق سے فجر کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس وقفے میں سو مرتبہ یہ دعا پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ سو مرتبہ یہ دعا پڑھ لو انشاءاللہ تمہاری تنگ دستی دور ہو جائے گی یہ عمل کر لو دنیا تمہارے پاس ناگ رگلتی ہوئے آئے گی چنانچہ وہ شخص چلے گئے اور کچھ دنوں کے بعد کچھ مدد کے بعد پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس دنیا اس کثرت سے آئی ہے کہ میں حیران ہوں کہ میں کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں یعنی اتنا مال و دولت اتنی دنیا میرے پاس آئی ہے کہ میں اس کو شمار بھی نہیں کر سکتا کہاں رکھوں میں پریشان ہوں اتنی روزی مجھ کو ملی ہے تو یہ عمل بڑا ہی مجرب ہے یہ عمل کوئی روزی سے پریشان ہے اور اسی طریقے سے کاروبار لائن سے پریشان ہے تو وہ انشاءاللہ یہ عمل کر لیں صبح صادق سے لے کر کے یعنی فجر کی نماز سے پہلے کا جو وقفہ ہے ازان کے بعد سے اور فجر کی نماز کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفراللہ سو مرتبہ تسبیح پڑھیں اور مستقل اس کو معمول بنا لیں انشاءاللہ اتنی دولت آئے گی کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکیں گے فقط واللہ عالم